جی ووڈ کس کو دیں گے نواز شریف سر ووڈ کس کو دیں گے میرے بھائی یہ تو وقت پر ڈپینٹ کرے گا نا یہ ابھی کچھ سوچا نہیں ہے آپ نے ابھی ہم میں نے کچھ سوچا جس سے پہلے 2018 میں کس کو ازمائی تھا سر آپ نے سر میرا تو ایڈی کارڈ ہی ابھی بن ہے کسی سال میرے بھائی ووڈ کس کو دیں گے جی آپ ہاں جی لیکشن میں ووڈ کس کو دیں گے آپ ووڈ نواز شریف کیوں دینا چاہتے ہیں میاں صاحب میاں صاحب اچھے بنتے ہیں چلیں جی آئیے مزید جانتے ہیں عوام سے اسلام علیکم والیکم سر کیا عال ہے آپ کا الحمدللہ الیکشن میں ووڈ کس کو دیں گے آپ سر فلا تو سوچ رہے ہیں انکل کیسے ہیں آپ انکل ووڈ کس کو دیں گے جی آپ ووڈ کس کو دیں گے آپ الیکشن میں نواز شریف ساپ کو سر ووڈ کس کو دیں گے جی آپ نواز شریف میاں صاحب کو ووڈ جی تٹا ووڈ کس کو دیں گے ووڈ نواز شریف جی سر وڈ کس کو دیں گے میرے بھائی میاں صاحب کو دیں گے کیوں دینا جاتے ہیں میاں صاحب کو پسند ہے ہمیں السلام علیکم سر کیا آلہ ہے آپ کا سر الیکشن میں ووڈ کس کو دیں گے میرے بھائی میرا ووڈ نہیں ہے خان کو دیں گے بھائی کیوں دینا چاہتے ہیں خان کے بہت امید ہے خان صاحب پر کے واپس آ جائیں گے جیل سے خان صاحب کے امید ہے اور ما شاء اللہ خان صاحب پر ہمیں بہت اچھی امید ہے ان چلائیں گے اور اچھا کریں گے جا چالے جی ٹھیک ہے ووٹ کس کو دیں گے جی آپ سوچے نہیں ہے سوچے نہیں سوچے آپ وہ کھڑتار فی جتی ملک ہے سوچ کے دے بھی یہ خان صاحب تو جیل پر ہے نا جیل میں ہے یہاں پر نظر آ رہا ہے کوئی کینڈیڈیٹ آپ کو جو کھڑا ہو کلے پر ہر بندے کے دل میں بہت شہو ہے یہ محبت ہے خان صاحب کے لیے اور انشاءاللہ جب ووٹ ڈالیں گے پتہ چل جائے گا سر کس کو دیں گے جی ووٹ خان کو دیں گے انشاءاللہ مران خان صاحب کو ووٹ جی آپ کا جی جب بنا تو انشاءاللہ پیٹی آئی گئی ہوگا ورنہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ زندگی میں بھی کسی کو ووٹ نہیں دینا سوائے مران خان کی سر ووٹ کس کو دیں گے جی نواز شریف کو کیوں دینا تاچھ بندے ہیں میاں صاحب اچھے بندے ہیں تھکے نہیں ابھی تاکہ مازمہ کرا نہیں تھکے پی ٹی آئی والے تو یہ کھا گئے ہیں ملک کو لوٹ کے کوئی کام کیا انہوں نے اچھا پی ٹی آئی والے تو کہا رہے ہیں میں پانچ سال دیے ہی نہیں گئے چلو چار سال تو لیے ہیں انہوں نے چار سال میں کیا کارکتگی کی ہے انہوں نے میاں ماما شریف نے سڑکیں بنائی ہیں کارپیٹ روڈ بنائی ہے عوام کی خدمت کی ہے آپ یہ مجھے بتائیں کہ میگائی کدنی کام تھی جب میاں صاحب گئے اب کسے روج پہ ہے عوام کو کیا میسیج دیں گے عوام کو یہ میسیج دیں گے کہ میاں محمد نواز شریف کو ووٹ دیں انشاءاللہ پاکستان کے علاق بہتر ہوں گے تریخ لبیک کو دینا چاہتے ہیں بہت ہے آپ ابھی تک آپ کو ملے ہیں تریخ لبیک والا کارکن شو دینا چاہتے ہیں ووٹ تریخ لبیک یعنی کہ ٹی ایل پی کو میں نے ٹی ایل پی کو آگے لیانا چاہتا ہوں میں ٹی ایل پی کو ووٹ دینا چاہتا ہوں آپ کو امید ہے کہ اسلامی جماعت اس ملحق کے اندر آ سکتی ہے پانچ سال کے لیے منتخب ہو کر جی جی انشاءاللہ لے آئیں گے ہم لے آئیں گے لوگ ہم لے آئیں گے تو آئے گی اور ہم نہ ووٹ پائیں گے تو وہ کسے آئے گی سر ووٹ کس کو دیں گے پیٹی آئی کو کیوں دینا جاتے ہیں پیٹی آئی کو ساڑھے تین سال حکومت رہی ہے میران خان صاحبی کوئی اچھا کام بتا دے جو عوام کی بلائی کے لیے کیا ہو کوئی بھی سارے کامی انہوں نے اچھو کیا ہے کہ ملک میں قرضہ ترہ جائے اس کے علاوہ جو ڈیم بنایا جائے اس طرح کافی کام اچھے کیا لیکن ہماری عوام سمجھتے نہیں ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے پاس جس صرف پیچھے لگتے ہیں چلے جاتے ہیں امید ہے کہ عمران خان صاحب آئیں گے دوبارہ پانچ سال کے لیے انشاءاللہ ایک سو ایک پرسانٹ تو مسلم لیک نون والے تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری ڈیل ہو چکی ہے ڈیل ہو چکی ہے کہ جی حکومت میں آئیں گے اسلام علیکم جی سر سر بورٹ کس کو دیں گے جی بورٹ دل کی بات عمران خان عمران خان عمران خان جی آئیے جی آگے بات کر